آپ کی اور اس کی کچھ متنازہ تصاویریں اور ویڈیو بھی منظریں عام پہ آئی ہیں وہ سال قرآنی تھی اور ایک ویڈیو تھی ہماری لیکن وہ میں نے پہلے بھی بھی بولا ہے کہ لڑکی کے بینہ اس کی رضا منزی کے بینہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ترخواست دینے سے پہلے رات کو میرا اس کے ساتھ جگڑا ہوا تھا اس بات کو لے کے اس نے بولا تھا کہ میں فری مجرم جو پکڑے ہیں ان سے پانچ پانچ لاکھر بھیا لوں گی تو میں نے اس سے کہا کہ پیسو کو پیچھے نہ باغو اپنے کیس کے پیچھے باغو اس نے مجھے گالیاں دی ماں بہن کی مجھے دکھ ہو ہے اس بات کا اور اس نے بولا کہ اگر جو میں نے نہ بولا تم نے وہ نہ کیا تو میں تجھے جیل کی ہوا کھوا ہوں گی تو اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں رات و رات اس نے مجھ پہ یہ اف آئی آر بلیک ملک مجھ پہ الزام لگا ابھی آپ بہن بھائی کا رشتہ بن جاتے ہیں آپ کا اصل میں رشتہ کیا ہے کیا آپ بیچ میں کوئی اور معاملہ بھی آپ دونوں کا ہے کیونکہ تصویریں تو وہ بہن بھائی کیسی ہوتی نہیں ہیں دیکھ اس نے میڈیا پہ بولا تھا یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے نعمت ہے اس نے بول دیا گھبرا کے بول دیا اور یہ میری ٹیم ہے یہ گواہ بھی ہیں اور اس کو ان کو انہوں نے بھی بلایا مجھے بھی ایک دن پہلے میں ان سے گھر سے چلا گیا تھا اور اس نے بلایا شناکس کرنی یا اس بی چیج ہویا آپ آجے اور آگے آئے ہیں تو یہ سارے ماملہ تو ہوئے ہیں یہ بتائیں ریمبو کہ آپ اس کو بلیک میل کرتے تھے یہ سب کو چھوٹا میرا ایک دن ترخواست ہو نظر میں ایک دن چگڑا ہو آتا میں اتنی کہنا جاتا ہوں میں نے پہلے بھی بولے کہ اگر کسی کی جان بچانے کا یا کسی کا ساتھ دینے کا یہ صلاح ملتا ہے تو بہت دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی کسی کو مدد نہیں کرتا ہے اس کا میری وہ پارٹرن ہے اور دکھ ہے اس بات کا بہت زیادہ جو اس کے ساتھ ہوا افسوس ہے یہ سارے بھائی اس کا ساتھ دے رہے ہیں دو ماہ سے گواہ بھی ہیں یہ اور اچانک سے شناکس کیلئے بلایا ہے اور ایک دم سے اس نے ارزام ہم پہ لگا دیا لیکن یہ سب جھوٹ ہے یہ ہم کے لئے چھوٹا ہے